کیا آل شاہر ہے میں کرکٹ کے مطرو آئی ہاپ آپ سب بڑھیا ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کرکٹاک ویڈ سالیم انٹرسٹنگ تو نہیں کہیں گے ہاں مشفق الرحیم کے بیٹنگ کو آپ انٹرسٹنگ کہہ سکتے ہیں ایک اچھا انہوں نے ایک بہت زبردست قسم کی ایک سو پچیس رن ایک سو ستائیس بولوں پہ یعنی ون نائنٹی ایٹ کے ساتھ انہوں نے ایک زبردست باری کی لی مطلب کوئی شورٹ انہوں نے نہیں چھوڑی کے بعد اگر شاکب الحسن تو آبیسلی میں سب سے پہلے مشفق الرحیم کو رکھوں کیونکہ وہ موڈرن کرکٹ کھلتے ہیں جس طرح کہ آج کل آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے اور وہ ہی اس نے کیا رسپونسیبیلیٹی لی اور میں کہوں گا کہ محمد رزوان مشفق الرحیم تو کافی سینئر ہے انہی اس بین پلینگ فر لانگ ٹائم لیکن یہ ہے کہ محمد رزوان بھی ایک وکٹ کی پر ہے پاکستان کے وہ بھی اب جو ہے مشفق الرحیم کے جو ہے پیروں پر چھل پڑے وہ بھی ایک بہت قسم اچھے قسم کی یعنی فرنٹ سے ریلیڈ کرتے ہیں ٹیم کو اور ہمیں ایک دو اچھے وکٹ کی پر جو ہے وہ ایم ایس دھونی کے بعد جو اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں ملے ہیں تو دوسرا دوسرا وہ ڈی ای میچ بیٹوین سری لنکا اور بنگلہ دیش بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کی اور یہاں پر جو ہے پھر سے انہوں نے ایک اچھا ٹوٹل تو خیر انہوں نے تقریباً بنائے مشفق الرحیم نے ایک بہترین باری کھیلی میں نے تو بس ان کی بیٹنگ کو انجوائے کیے جس طرح کہ انہوں نے شوٹیں ماری اور کسی بولر کورن نہیں بخشا یہاں پہ تین وکٹے چمیرہ نے لی تین سندکرنے لی اس کے بعد مہدی حسن یار کیا بات کیا جائے اس لڑکے کی ایک بہت اچھے ینگسٹر ہیں ایک بہت اچھے سپنر ہیں اور بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں تین وکٹے انہوں نے لی ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے اور تین مستفیز الرحمن ایک اچھی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اب دوبارہ سے ری گروپ ہو رہی ہے ابھی ان کو ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ میں توڑا اچھا کرنے کی ضرورت ہے اوڈی اے میں تو ای ٹنک دیار بیس ٹیم اور ابھی وہ پاکستان سے تھوڑے ہی نیچے ہیں اوڈی اے میں اور اگر یہ سیریز وائٹ واش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے چانسز ہوں کہ پاکستان کو آکے رینکنگ میں ٹک کر لیں پاکستان اس وقت جو اوڈی اے میں چھٹے نمبر پہ اور بنگلہ دیش ساتھویں نمبر پہ سری لنکا کی ٹیم یار سوری ٹو سے مکی ارتر ایک اچھے کوچ ہیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ان کا جو ہے منسلک رہنا اور پاکستان میں بڑی اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے ایک اچھے کوچت ہے لیکن سری لنکا کو ابھی تک وہ نہیں بھائے دیکھیں جب آپ کے سینئر اکدم سے سارے چلے جائیں جس طرح کہ کشال تشارہ پریرہ ریٹائر ہو گئے ٹی ٹونٹی لیگز کے وجہ سے کمار سنگا کارا ایک گریٹ تھے چلے گئے مہیلا جیورد نے چلے گئے جیسوریا چلے گئے دلشان چلے گئے تو اکدم سے جب آپ کے سینئر پریر آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو بڑا وہ ہوتا ہے پاکستان ٹیم میں دیکھیں ابھی تک محمد حفیظ ہے ٹیم میں ایک تو سینئر ہمارے پاس ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں تو سری لنکا جو ہے کافی سٹرگل کر رہا ہے چیز کو لے کے لیکن یہاں پہ پچھلے میچ میں محسن جیسور صاحب بنا دوں ہسرنگا پھر سے جو ہے وہ آج بیٹنگ کریں گے لیکن آج جو ہے میدیسن نے اس کو چھے رن پر آؤٹ کر دیا کریڈٹ اوور آل جو ہے پہلے پہلے نمبر پر میں کریڈٹ دوں گا موسیفق و رحیم کو اور ایک اچھے جو ہے موڈرن کرکٹ کھیلتے ہیں to be honest and he's a very great player and very fine player آف پہنگلہ دیش and then مصطفیز اور رحمان and the spinner مہدی حسن I hope سیریز تو جیر چکے ہیں اب اگر وائٹ واش کرتے ہیں سری لنکا کو تو جو ہے ان کے رنکنگ میں اوپر آنے کے بڑے چانسز ہیں سری لنکا کیونکہ خود نیچے نمبر کی ٹیم ہے تو ان کو زیادہ پوائنٹ نہیں ملیں گے اگر وہ میچ ہار جاتے ہیں تو آخری میچن کو ضروری جیتنا چاہیے and I should go for it جس طرح کہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اسی طرح جو ہے کرکٹ کھیلیں سری لنکا کو چاروں شاہ نے جیت کر دیا انہوں نے اور ایک بہترین کرکٹ کا مظاہرہ کیا انہوں نے let's see the final ODI third ODI جو کہ کھیلے جانے والا ہے اور اس کے اوپر ہم پھر جو ہے discussion کریں گے ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا رکھئے کا خیال اور 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 take care look after yourself thank you